قرآن مجید کی وہ صورت سور اخلاص ہے جس کو پڑھنے سے رزق کے تین سو دربازے کھول دیے جاتے ہیں اور گزب کے تین سو دربازے بند کر دیے جاتے ہیں تو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے سور اخلاص پڑھنے سے کس طرح سے پڑھنے سے اور کتنی مرتبہ پڑھنے سے تین سو رزق کے دربازے کھول دیے جاتے ہیں اور گزب کے تین سو دربازے بند کر دیے جاتے ہیں دوستو اگر آپ حضرات اس طریقے سے سور اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی آپ کا ہر رکا ہوا کام پورا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا تو چلیئے دوستو دیر نہ کرتے ہوئے ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات کو بتائے دیتے ہیں ناظرین اکرام طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لینا ہے دوستو یہ عمل آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس کو کرنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ کو دو رکعت نماز نفل کی پڑھنی ہے اسی طریقے سے نیت کرنا ہے جس طریقے سے آپ اور نفل نمازوں کی نیت کرتے ہیں ایک مرتبہ نیت ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا نیت کر لے اور سب سے پہلے سنہ پڑھے سنہ کے بعد سور فاتحہ پڑھے اور سور فاتحہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ سور اخلاص پڑھے اور پڑھنے کے بعد اسی طرح سے رکو اور سجدے کرے جس طرح سے اور نمازوں میں کرتا ہے اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی مکمل کرے پہلے سور فاتحہ پڑھے پھر دس مرتبہ سور اخلاص پڑھے پھر اسی طرح رکو اور سجدے کرے اتحیات پڑھے درود ابراہیم پڑھے اور کوئی بھی دعا پڑھ کر سلام پھیر دے اور سلام پھیرنے کے بعد کھڑا نہ ہو بلکہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے دوسو مرتبہ سور اخلاص پڑھے اس طرح سے پڑھے کہ اول آخر میں تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے درود پاک جو بھی یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے اور تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد دوسو مرتبہ سور اخلاص پڑھے ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے ناظرین کرام سور اخلاص تو آپ جانتے ہی ہوں گے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم آپ حضرات کو پڑھ کے بھی بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ سَمَد لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَد ناظرین کرام اسی طریقے سے آپ کو دوسو مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے بارے میں دعا کریں ناظرین کرام یہ عمل آپ کو لگاتار سات دن تک کرنا ہے سات دن کے اندر ہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جس مقصد کے لئے پڑھیں گے جس حاجت کے لئے پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا وہ حاجت پوری ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی رکا ہوا کام ہوگا تو وہ بھی اس صورت کی برکت سے پورا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا ناظرین کرام جو شخص دو سو مرتبہ سور اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے تین سو گزب کے دروازے بند کر دیتا ہے یعنی کہ مشکلوں کے مسئیبتوں کے پریشانیوں کے اسی طریقے کے تین سو گزب کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لئے بند کر دیتا ہے اور اس کے لئے تین سو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے ناظرین کرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے پھر اس کو رزق کی کمی کیسے آ سکتی ہے اس کے گھر میں تنگ دستی کیسے آ سکتی ہے اس کے گھر میں بے شمار رحمت اور برکت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک شخص سے کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان حال تھا میری زندگی بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہی تھی میں کام بھی کرتا تھا لیکن مجھ کو برابر کام نہیں ملتا تھا جس کی وجہ سے میرے گھر میں تنگ دستی رہتی تھی میرے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان حال رہتا تھا ایک دن میں نماز پڑھنے گیا جب مسجد میں پہنچا تو مسجد میں میں نے ایک پوسٹر لگا ہوا دیکھا جس میں سورہ اخلاص لہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کی فضیلتیں بھی لہی تھی تو اس میں میں نے پڑھا تو دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کہ جو شخص دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے تین سو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے تو جب میں گھر باپس آیا تو میں نے سورہ اخلاص کا عمل کرنا شروع کر دیا اور روزانہ دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے لگا وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ہی دنوں میں میری دعا قبول فرمائی اور مجھے بہترین کام مل گیا جس کی وجہ سے میرے گھر کی تنگدستی ختم ہو گئی اور میرے گھر کے خرچے آرام سے چلنے لگے اور میری پریشان زندگی میں خوشحالی بابس آ گئی تو ناظرین اکرام آپ بھی اس عمل کو ضرور کیا کریں کیونکہ اس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی تنگدستی کو دور فرما دیتا ہے اور بے شمار رزق آتا کرتا ہے دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ